موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم شیف جمال آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اور عید العزا کے حساب سے میں آپ لوگ کے لئے ریسی بھی شیئر کروں ہم نے میٹھے سے سٹارٹ لیا تھا لیبے شیری سے اور آج ہم گوش کی آئٹم بنا رہے ہیں جس میں ہمیں سب سے پہلے جو سیلپ کیا ہے وہ ہے خرشید خانی پسندے یہ مغلیا پسندے مغلیا ڈش ہے یہ بہت لذیذ بنتی ہیں جو میتھرڈ جو طریقہ کار اور جو میں آپ کو اس کے مسالے جتنی مقدار میں کوئنٹیٹی میں بتاؤں گا آپ کو چیز آپ سے ڈالیں انشاءاللہ بہتری بنیں گے یہ ہم نے گوش لیا ہے بیف ہے یہ یہ بیف آپ نے چربی سمیت تھوڑا سا لینا ہے آپ کے ہاں جب بھی چاہے آپ اس میں بکری میں بنائیں یا آپ گائے کی گوش میں بنائیں تو یہ چربی آپ تھوڑی بہت ضروری یوز کریں یہ ہم نے لیا ہے 700 گرہ اور اس کو ہم نے پارچے کی شکل میں کٹ لیا ہے اس کو ابھی ہم ہم ہیمر سے گود دیں گے ٹھیک ہے پارچے کی شکل بنا لیں گے یہ میں نے بھی دکھانے کے لیے آپ کو یہ گوش رکھا ہے اب اس کو پارچے کیس طرح بنیں گے میں آپ کو وہ دکھا دوں گا اچھا جی یہ ہم نے جو بیف لیا تھا اس کے ہم نے پارچے بنانے پسندے بھی کہتے ہیں اس کو پارچے بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیمر ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے دونوں سیڈیں آپ اس سیڈ سے کر لیں یا اس سیڈ سے کر لیں ہم یہ سیڈ یوز کریں گے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے بڑا کر لینا ہے بس یہ اس طرح ہے اتنا آپ رکھئے گا اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پسندے آپ کے جلدی گل جاتے ہیں اور خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اس میں اور اچھے بھی لگتے ہیں کھانے میں تمام پسندے آپ اسی طرح ہیمر سے گھوٹ کے اور رکھ لیں سب سے پہلے ہم نے اس میں لیا ہے پیاز دو درمیانی تقریباً دو سو گرام اس کا وضع ہے یہ پیس لیا ہم نے یہ کچھی ہے اور دو سو گرام پیاز ہم نے کرش کی ہے وہ ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے وہ میں براؤن کر کے آپ کو دکھا دوں گا بعد میں یہ دو سو گرام ہی دھائی ہے اس میں اور دھائی سو گرام اس میں ٹیمارٹر ہیں یہ ہم نے سب پیس لیا ہے اس کے علاوہ خشخاش آپ نے لینا ہے ڈیل ٹیبل سپون ڈیل ٹیبل سپون ڈیل ٹیبل سپون آپ نے بھونے ہو اچھنے چھلکے کے بغیر اور دھنیا آپ نے لینا ہے ڈیل ٹیبل سپون ڈیل ٹیبل سپون آپ نے لال مرس لینی ہے بادام گیری آپ نے اس میں لینا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون سمجھ لے ہو جائیں گا یہ یہ جائفل جواتری اور اس میں بادیان کے دو پھول ہیں یہ تینوں چیزیں ایک سمجھ لے کہ پھول آپ نے لینا ہے اس کا جواتری کا اور آدھا بادیان ایک بادیان کہہ رہا ہوں آدھا آپ نے وہ لینا ہے جائفل جائفل کا پیس چھوٹا سا بہت ہوتا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ چھے سے ساتھ لاؤں گے دو بڑی لیچی دو سٹیک آپ نے دارچینی کی لینی ہے ایک ٹی سپون آپ نے کالی مرچ لینی ہے ایک ٹی سپون آپ نے حل دی ہے نمک حض میں ضرورت آپ نے یہ ساب سے سیٹ کیجئے گا زیرا ایک ٹیبل سپون یہ سونٹ ہے پیسا ہوا یہ ایک ٹی سپون ہے اس میں جو پیسے جانے والے مسالیں ہیں وہ اس میں یہ آپ کا مسالہ سارا ہے یہ چھنے آپ کا بادام خشخاش یہ تمام چیزیں پیسی جائیں گی باقی مسالیں اس میں ایسریز جائیں گے بادیان جواتری اور جیفل چھوٹی لہچی یہ سب پیسی جائیں گی میں پیسنے کے بعد آپ کو اس کی مکسنگ کا طریقہ بتاتا ہوں اچھا یہ بیورز ہم نے یہ سارے پارچے اس کے بنا لیا ہے اور اس میں تمام اس کے مسالے جتنے بھی ہیں ہم نے جو پیسے ہیں یا پہلے سے پیسے پیسایا تھے وہ سارے اس کے اندر جائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ مسالہ گرم مسالے جات جتنے بھی تھے ثابت ہم نے سب پیس لیا ہے یہ اس میں آپ نے شامل کرنے یہ مرچ لسہ ندرک دنیا یہ دہی ٹیماتر پیسٹ یہ کچھ پیاس یہ تمام مسالے اس کے علاوہ سونٹ حلدی نمک نمک آپ دیکھ لیجئے گا کم زیادہ ہو آپ اپنے حساب سے اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھا جی تمام مسالے جات میں نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح اس میں آپ اس کی میرینیشن بہت ضروری ہے یہ تقریباً کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے کے بعد پھر میں ہوتا ہوں گا اس کا کیا کرنا ہے اچھا جی یہ ہمارا جو بیف پرچے تھے ہم نے اس کو مسالہ لگا کہ دو گھنٹے کے لیے کھا تھا اب یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں ٹالیں گے پکنے کے لیے اچھا جی ہم نے یہ دو سو ایمل کوئل لیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے یہ اتھیاس سے آپ ڈالیے گا یہ ہم ہم سے پسندے ڈال لیں کیونکہ اس میں تمام مسالہ جات بمائن نمک کے مکس ہیں تو آپ نے اس کو کوئی سی جائٹ نہیں کر لی یہ اسی کے اندر گلے گا آپ چاہے تو کچھری پورڈر بھی اس میں لگا سکتے تینڈرائیزر کوئی بھی ہو اگر آپ کو گوشنا کر لاؤ تو وہ آپ جسوں میرے نیشن کے لیے لکھتے اسی ٹیم آپ تینڈرائیزر لگا سکتے لیکن ہمیں جس طرح سے ہم نے اس کو گودھ لیا تھا پارچوں کو ہیمر سے تو شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اسی میں بل جائیں گے بلکل لائٹ ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے اور جب یہ بنائی پہ آئیں گے تو آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے کریون میرے حساب سے تیس سے پینتیس چالیس مڈ میں یہ تیار ہو جائے گا ساتھ یہ سارا مسالہ آپ اس میں ہیٹ کر دیں اب ہم اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے تو پینتیس سے چالیس مڈ کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ہمارے پکرمان تکرمان بنتیس سے چالیس مڈٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کول کے دیکھتے ہیں کی ایک اس پوزیشن میں بسم اللہ الرحمن اس اس اسٹیج پہ ہم نے یہ پیارہ ہم نے دو میڈیم جازلی تھی براؤن کی آتا اس کو اور پیس لیایا ہے یہ اسی اسٹیج پر آپ اس میں اٹھ کر دیں دیوار بابل کو پسند دیں 90% گل دیں یہ تقریباً گل چکے ہیں یہ مزید ہم اس کو 10 منٹ اور پکائیں گے ساتھی آپ اس میں ہدھ رکھ رکھ اور ہری مچھے یہ اٹھ کر دیں ہم نے ابھی تاریس میں پھانی نہیں کھلا ہے یہ اب نہیں پھانی میں کھلا ہے گوشت اور کوالٹی آپ کے اچھی ہے تو وہ اس کی پھانی میں مل دے گا یہ کافی چیزوں سے پھانی نکلتا ہے ڈیمانٹر، دہی، پیاز گوشت کا اپنا پھانی مانی تو دس پتے بارنا ہم اس کو دیکھیں گے اس کی لک کیا ہے اگر یہ فیل پیار ہوگا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی شوق کر کے دکھیں گے بسم اللہ اللہ اچھا جی ہم نے دس سے بارہ میں ڈسک اور پکایا ہے اب ہم اس کی لک دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ ہمارا سٹیم بلکل یہ ہے اور اس پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا چپایا ہے یہ ہے ہمارا یہ دیکھیں میں کر چیک کبھاتا یہی ہمارا ہمارا حدیم ہمارا 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 موسیقی موسیقی آتی تھوڑا سا گرم سالے موسیقی بس ویورز یہ ہمارا آج کے موسیقی آپ لوگ بنتے ہم نے ہمارے اچھے بلند ہوتے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اللہ حافظ ڈعاں موسیقی